اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کے سیخ کباب یہ میں مٹن کے بنا رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی یہ میں نے آدھا یہ میں نے تقریباً ایک پاؤ اس میں مٹن لیا ہے مٹن کا کیمہ ہے اور یہ نارمل جیسے ملتا ہے وہ لیا ہے میں اس کو چوب کر لوں گی یہ کچھ میں نے پیاز لیا ہے سبز مرچیں لی ہیں دھنیا لیا ہے اور یہ مسالوں میں میں نے نمک ہے اس میں دھنیا پاؤڈر ہے کالی مرچ ہے گرم مسالہ ہے اور ریڈ جو ہے نا چیلی ہے اور یہ دو سے تین چمچ میں نے بیسن لیا ہے اور یہ تھوڑا دستا نظر کا پیسٹ ہے اگر آپ کے پاس پاؤڈر فارمی ہو تو وہ سیادہ اچھی بات ہے اور اس میں اب میں اپنے ساری چیزیں ان کو چوب کر لوں گی جیسے دھنیا سبز مرچ اور پیاز پیاز میں نے میٹیم سائز کی لی ہے ان ساری چیزوں کا ہم چوب کر لیں گے چوب کر لینے کے بعد ہم ان کو ایک طرف نکال کے رکھ لیں گے اور ہم اپنا کیمہ جو ہے اس کو چوب کریں گے چوب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں بلکل باریک سی اس کی پیسٹ سا بن جاتا ہے جیسے نارمل لوگ سیل کے اوپر پیستے ہیں تو اس میں لیس ہی آ جاتی ہے تو اس کی کنڈیشن بھی ویسی ہو جاتی ہے چوب کرنے کے بعد ہمیں سارے ہمیزے پر نکال لیں گے ایک طرف جس بول میں ہم نے مکس کرنا ہے سارا مٹیریل اس میں ہم نکال لیں گے اور اسی چوب کر کے اندر ہم اپنا کیمہ ڈال کے اس کو اچھے سے چوب کر لیں گے آپ نے میکشور کرنا ہے کہ کیمہ میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے آپ نے فریکش دولاوہ کیمہ یوز نہیں کرنا ادر وائز آپ کے جو کباب ہیں وہ ٹور جائیں گے میں نے کیمہ جو ہے اس کو رات کو چلنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا فریج میں اور اس میں یہ دیکھ رہے آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل مشک ہے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ ململ کا کپڑا لے کر اس میں ڈال کر اس کو چیزے نچوڑ لیں اگر آپ اس کو پاڈل فارم میں یوز کریں تو زیادہ اچھا ہے یہ پاس اویل امر نہیں تھا تو میں اس کو اتنا ٹائم کا جو پیسٹ ہے اس کو میں اس طرح سے ہی یوز کر رہی ہوں لیکن کوشش کریں کہ اس میں بھی پانی کم سے کم ایڈ ہو جب یہ ہمارا کیمہ آپ اس میں چپک جائے گا سارا اور یہ ایک بال کی شکل میں بن جائے گا تب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس میں کافی حد تک لیس جو ہے وہ بن گئی ہے یہ آپ اس میں چپک جاتا ہے آپ یہ دیکھیں اس کی اریشے جو ہیں یہ اس طرح سے چپک گئے ہیں آپ اس میں تو یہ بالکل پرفیکٹ فارم میں آ گیا ہے آپ چاہیں تو اس کو اور بھی زیادہ باریک کر سکتے ہیں اور زیادہ اس کو چوب کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کی کنسٹینسی جو ہے وہ بالکل ٹھیک لگ رہی ہے تو میں اس کو مکسین بول میں نکال لوں گی اب ہم اس میں اپنے یہ ٹرائے انگریڈینس جو ہیں وہ بھی ایڈ کریں گے اس میں بہت زیادہ انگریڈینس جو ہیں وہ ایڈ نہیں ہوں گے آپ اس میں چنیں جو ہیں ان کو کرش کر کے بھی ڈال سکتی ہیں میں اس میں بیسن ایڈ کروں گی بیسن اس لیے ایڈ کرنا ہے کہ یہ آپ اس میں جو ہے چپک جائے اور اس کے جو کباب ہیں وہ اچھے سے بن جائیں اگر آپ کے کیمیا کے اندر تھوڑی بہت چربی ہے جس کو ہم چکنائی بھی کہتے ہیں اگر ہے تو پھر آپ کو بہت کم ضرورت ہوگی بیسن ڈالنے کی ہم اپنے سارے ڈرائے انگریڈینس جو ہیں وہ اس میں ڈال لیں گے اور آپ ہم ضرورت کے مطابق اس میں تھوڑا تھوڑا بیسن وہ ایڈ کرتے جائیں گے میرے کیال سے اس میں ٹھو ٹیبل سپون ان اف ہوگا تو یہ تھوڑا سا آئل ہے میرے پاس یہ بھی ہم یوز کریں گے اس کو سارے کو مکس کرنے کے بعد ان سارے چیزوں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالوں کو اور اس کے بعد ہم اپنا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور جب ہمیں لگے گا کہ یہ سارا موٹیریل جو ہے آپ اس پیچے سے چپا گیا ہے اور اب ہم ان کے کباب بنا سکتے ہیں تو ہم اس کو ڈالنا روک دیں گے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو تھوڑی وہ اس میں اس میں تھوڑا پانی ہے یا جو بھی چیزیں اس میں ہیں تو وہ اور زیادہ خوشک ہو جائیں گی اور ہمارے کباب جو ہیں وہ بہت سمودھ بنیں گے بیسن جو ہوتا ہے وہ مویسچر کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے یہ دیکھیں کتنا ڈرائے ہو رہا ہے ہمارا مٹیریل لیکن ابھی بھی یہ اندر سے تھوڑا نرم ہے تو اس کے اندر میں تھوڑا سا اور بیسن بھی آئیڈ کر لوں گی تو اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنا ہے کہ مسالے اچھے سے سارے مکس ہو جائیں اس کے اندر گھیر نہ ہو کہ کہیں سے مسالے تیز ہوں کہیں سے بالکل بھیکے ہوں میں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے صحیح پرفیکٹ کنیشن ہو گئی ہے تو آپ وہاں پہ اپنا بیسن ڈالنا روک دیں یہ میں نے مکس کر دیا ہے سارا اس میں مکس کر ہاتھوں پہ آئل لگا لوں گی گلوز پین کی اگر ہم اس کی شیئر بنائیں گے تو وہ اس کی شیئر پچھی نہیں بنتی ہیں جب تک انگلیوں کے نشان کباب کے اوپر نہ نظر آئیں تو وہ سیخ کباب کی جو شکل ہے وہ عجیب سی لگتی ہے یہ میں نے تین چار لیئے ہیں اس میں سٹیکس ہیں میرے پاس ووڈن اور ان کو میں نے جوڑ لیا ہے کیونکہ میرے پاس دوسری وڑی سیخ نہیں ہے تو میں انہی کے ساتھ کام چلا لوں گی یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ شیئر جو ہے وہ اچھے سے بنے اور اس میں کریکس نہ ہو اچھے سے آپ نے تھوڑا ٹائم لگانا ہے لیکن اس کی شیئر بنانی ہے جب ہم ان کو فرائی کریں گے تو ان کے اندر کریکس ہوں گے اور یہ ٹوڑ پوٹ جائیں گے جب ہم اس سے سیٹسفائی ہو جائیں گے شیئر بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے تو وہاں پہ ہم اس کو روک دیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل پرفیشنلز کی طرح بلکل شیئر آگئی ہے اس کے اگلیوں کے نشان بھی آرہ ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس ہم باقی آپ نے ریڈی کر لیں گے میں نے باقی بھی بنا لیا ہے آف کیمرہ اور اب ان میں سے سارے فرائی نہیں کروں گی کچھ کو میں بلکل ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد سٹور کر لوں گی فریزر میں اور یہ آپ تقریبا دو سے تین ہفتے کے لیے ان کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اسی طرح کچھی فارم میں سٹور کریں گے تو یہ ان کے اندر پیاز ڈلی بھی ہے تو یہ ٹوٹ جائیں گے ہلکا سا ان کا کلر جیس کر گی اور ان کو اس طرح کر کے پیاز پانی سکھوش ہو جائے اور اس کرنیشن پر میں سٹور کر لوں گی اور جو میں باقی فرائی کرنے ہیں ان کو میں تھوڑا زیادہ فرائی کر لوں گی اچھے سے اس طرح سے ہم ملکر سٹور کریں گے اس پوزیشن پر تو ان کی گزائیت بھی ویسے ہی رہتی ہے اور یہ ٹوٹتے بھی نہیں ہے بات میں کیونکہ اندر پیاز اور دنیا وغیرہ ڈالوا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں باقی بھی فرائی کر لی ہیں ان کو دو طریقوں سے میں نے اس کو سرف کیا ہے میرے آپ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ